اسلام علیکم طالبات فرس ٹیئر آپ کا آج کا لیکچر ہے حصہ نظم سے نات اور اس سے پہلے ہم حمد پڑھ چکے ہیں اور آپ لوگوں نے سمجھ بھی لی ہوگی اچھے طریقے سے آج کا ہمارا سبق ہے نات اور پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ نات سے کیا مراد ہے اور پھر اس کے بعد بقائدہ آگے چلتے ہیں تو بچوں میں نے جیسا کہ آپ لوگوں کو کل بتایا تھا کہ حمد اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعریف اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے اور نات وہ نظم ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو اردو میں بہت سارا حمدیہ کلام بھی لکھا گیا ہے اور ناتیں بھی لکھی گئی ہیں اور ناتیں پڑھی بھی جاتی ہیں اور آپ لوگ بھی بہت ساری ناتیں یقیناً یاد ہوں گی آپ لوگوں کو اور اس کے علاوہ اردو میں بھی بے شمار شعورہ کا یعنی کہ ہر سال مختلف شعورہ کی نات جو ہے وہ آپ کے شاملے نصاب ہوتی ہے تو یہ نات ماہر القادری کی ہے اور ماہر القادری کا بھی ناتیا کلام جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے نات میں بچوں آپ لوگوں کو نات کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بات بتاتی چلوں وہ یہ کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار خوبیوں کے مالک تھے اور ہر خوبی پہلی خوبی سے بڑھ کر اور ہر خوبی سب خوبیوں سے بڑھ کر اور جس طرح ہمارا خالق قادر و مطلق ہے تو اس نے اپنے محبوب کو تخلیق کیا جس کی وجہ سے کائنات کو تخلیق کیا اور پھر اس کائنات میں رنگا رنگی پیدا کی اور ہر چیز پیدا کی تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارے ایمان کا جو کامل ہونا ہے وہ اسی بات پر ہے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائیں اور پھر اس کے بعد اس کے نبی پر ایمان لائیں تو کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہیں ہم لوگ اپنی زبان سے کئی دفعہ اور یہ ہمارے ایمان کی اقائی ہے تو ہمارے ایمان کی اقائی جب یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا اقرار تو پھر ہم اپنے نبی سے انحراف کیسے کر سکتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی اور اس سے پہلے بھی آپ کا کردار وہ کردار تھا جس پر صرف مسلمان ہی نہیں کفار بھی آنکھیں بند کر کے یقین رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر صادق اور امین تھے کہ کفار بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے اور پھر ہم لوگوں کو یہ بات تو اذبر ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کے لئے رحمت بن کر آئے تھے اور کبھی بھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تو جب ہمارے نبی کا نمونہ ہمارے سامنے ہے تو پھر ہماری زندگی اگر اسی راستے پر چلے تو ہمیں زندگی میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی اور آخرت میں بھی ہم بخشے جائیں گے تو یہ تھوڑا سا تعرف ہے اور پھر اسی حوالے سے آپ لوگ یہ بات بھی یاد رکھئے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نصب شجرہ نصب بھی اپنے سامنے رکھئے کہ وہ قریش کے قبیلے بنو حاشم میں پیدا ہوئے تھے اور پھر یہ بھی کہ تھوڑا سا ذہن میں رکھئے یہ تمام باتیں آپ تشریح کرتے ہوئے لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ پتھر مارتے تھے نعوذ باللہ ان پر ظلم کرتے تھے اور ان کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے لیکن وہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے اور ہمیشہ حق بات انہوں نے کی کبھی بھی حق سے پیچھے نہیں ہٹے تو یہ تمام باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نات کا آغاز کرتے ہیں پہلا شیر دیکھئے تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں مقصد تخلیق تخلیق کا مقصد تخلیق کی وجہ حاصل ایمان ایمان کا حاصل یعنی ایمان کا جز جو تجھ سے گریزاں گریزاں انکاری جس نے تیرا انکار کیا گویا اس نے خدا کا انکار کیا نعوذ باللہ تو باستغفار تو بچوں اس بات کا ذکر میں نے ابھی آپ سے کیا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کی جو ہے وہ شرط ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ایمان کا سب سے پہلا رکن جو ہے وہ ہے توحید تو اسی طرح سے آپ اپنا کلمہ تیبہ ہی دیکھ لیجئے جس میں جو کہ اس طرح سے ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا جو ہے وہ سب سے پہلے ہمارے ایمان کی جو ہے اکائی ہے اور بحثیت مسلمان اگر ہم اس کلمے پر ایمان نہیں لاتے تو گویا ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ ہی دوسرا حصہ بھی دیکھئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آخر نبی اور رسول ہیں اور پھر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے میری جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی تو نبی کی اطاعت کرنا کس قدر ضروری ہے یہ ہم بحثیت مسلمان سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات ہم تک جو پہنچانا چاہتے تھے وہ انہوں نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائے اور اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس ہمارے نبی کی حدیث ان کا عصوہ ان کی صیرت ان کی زندگی ہمارے سامنے ہیں تو جب اس کائنات کا مقصد ہی ہمارے پیارے نبی ہیں ہمارے پیارے نبی جو کہ اللہ کے محبوب ہیں جب اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی وہی ہیں تو ہم ان سے انکار کس طرح کر سکتے ہیں ہم ان سے انکار بلکل بھی نہیں کر سکتے یہ ہمارے ایمان سے باہر کی بات ہے تو ہم اپنے ایمان کو اگر مکمل چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی اطاعت کرنا ہوگی اور پھر یہ کہ ہمارے نبی کا رتبہ دیکھئے وہ آخری نبی ہیں ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا اور یہ مذہب یعنی کہ مذہب اسلام آخری مذہب ہے اور قرآن پاک آخری کتاب جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آئے گی تو وہ شیر دیکھئے لوح بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبدِ آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب تو اور بھی ناتیہ اشار بے شمار جو آپ تشریح کرتے ہوئے اس میں لکھ سکتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کو ان کی فضلت کو ظاہر کریں جیسے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادیں گریبوں کی برلانے والا اور بھی بہت سارے اشار ہیں جو کہ آپ اس میں تشریح کرتے وقت لکھ سکتے ہیں تو پورے شیر کا لبے لباب یہی کہ ہمارے پیارے نبی جو اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں وہ ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان میں سے ہے اور اگر ان پر ایمان لائیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ٹھہریں گے کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن بچو اب چونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے تو اس بات کا مقصد کیا ہے اس بات کا مقصد یہی ہے کہ قرآن پاک میں جو تعلیمات تھی اس کا نمونہ ہمارے نبی تھے اور ہمارے نبی جو تھے نمونہ جسی اس کا وہ قرآن پاک میں لکھا ہوا تھا تو اب اللہ تعالیٰ نے ہم میں ہم ہی میں سے پیغمبر بنا کر بھیجے جو ان کی باتیں ہم تک پہنچائیں اور انہوں نے اپنی عصوہ سے اپنے عصوہ حسنہ سے ہمیں بتایا کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے تو ان کا کردار کیسا تھا سچائی ہی سچائی ان کے کردار میں بھری ہوئی تھی یہاں تک کہ کفار بھی اس کا اعتراف کرتے تھے کہ وہ سادھیک و رمین ہیں اور ان کی سچائی کا ادراک ہی نہیں کرتے تھے بلکہ جیسے میں نے پیچھے بھی ذکر کیا کہ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے تو اسی حوالے سے بچوں کوئی صفحہ کا واقعہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ وہاں سے ایک لشکر اس کے پیچھے سے کوئی صفحہ کے پیچھے سے تم لوگوں پر ایک لشکر حملہ اور ہونے والا ہے تو آپ لوگ کیا کرو تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے کیونکہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تو جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو دیکھئے وہ سچائی سے بھرا ہوا ہے سچائی کا نمونہ ہے سچائی کا مجسمہ ہے اور ان کے اخلاق کیسے ہیں ان کے اخلاق قرآن پاک سے تعبیر ہے اور بچو یہ بات یاد رکھئے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے وہ از خود کوئی بھی عمل سر انجام نہیں دیتا جو بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ اسے انہیں حکم دے وہ وہی حکم بجا لاتا ہے تو ہمارے پیارے نبی جن پر کے آخری کتاب قرآن پاک نازل ہوئی ان کی صرت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں کیا درج ہے اور انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے زندگی بسر کی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے اس سے انحراف کیا ہو یا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناؤز بلا روح گردانی کی ہو تو انہوں نے اپنی زندگی میں وہ نمونہ ہمیں دیا جس پر کہ اب ہم عمل کریں تو ہم اپنی زندگی آسان کر سکتے ہیں اگلا شیر دیکھئے کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و عزا میں اس نام کی عظمت کے ہیں قرمان دلو جا بچو اب ہمارے پیارے نبی کی فضلت ان کی شان کی ان کی عظمت کی تعریف کیا کیجئے کہ حد یہ ہے کہ ان کا نام تکبیر اور عزان میں شامل ہے قرآن پاک میں بارہا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کلام کیا اور پھر خود قرآن پاک کی ان پر نازل کیا ہے تو شائر اپنی عقیدت کا اظہار اس طرح سے کر رہے ہیں کہ میں اس نام کی عظمت کے قربان جاؤں کہ جو عزان اور تکبیر میں شامل ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنا ہم سب پر فرض ہے اور نماز جو ہے وہ اس کی کس قدر تاقید ہے اور اس نماز میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کا نام رکھا ہے اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ پہلا کلمہ تو جب اسی میں ہمارے پیارے نبی کا ذکر ہے تو پھر وہ ان کی عظمت کو مزید اجاگر کر دیتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی